بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو پی ٹی وی کی طرف سے درلش ایٹرول کے سیزن ٹو کی ڈبنگ کے بارے میں ہے جس میں نویان کی آواز اس کی شخصیت سے بلکل بھی میچ نہیں کر رہی اس ویڈیو میں میں یہ ذکر بھی کروں گی کہ نویان کی آواز کی ڈبنگ کے لیے کس اداکار کو لیا جانا چاہیے تھا جس کی آواز نویان پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے ناظرین اکرام پی ٹی وی کی طرف سے جب سیزن ون کی ڈبنگ آن ائر ہوئی تب سجیدہ ہلکوں کی طرف سے اس ڈبنگ کی کوالٹی اور آوازوں کی انتخاب پر کافی تنقید کی گئی اور اسے اس مشہور ڈرامے کے ساتھ زیادتی کہا گیا کیونکہ کرداروں کی آوازیں ان کی شخصیت سے بلکل بھی میچ نہیں کر رہی تھی ڈائیلوگز بہت تیز رفتاری سے بولے جا رہے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں ہم ستارے والوں کے ڈبنگ اس سے کافی بہٹر تھی ناظرین اکرام چونکہ یہ بھارت کا ناغن ڈراما تو ہے نہیں بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کی اکاسی کرتا ایک شاندار ڈراما سیریل ہے تو سیزن ٹو کے متعلق بھی لوگوں نے پہلے ہی خدشات ظاہر کرنے شروع کر دیا تھے کہ سیزن ون میں ایرطرول کے آواز کی جو ایسی تیسی کی گئی وہ تو کی گئی مگر نویان کی آواز کی ڈبنگ کے لیے یہ کیا کریں گے اور اسی بات کو لے کر سوشل میڈیا میں میمز بھی بنائیں گے سavaşçılarım seni öldürمیدیم اچین بانا چک کذب اگر بینیم لے olursاں بہا فازلا ترکیوں کانا دکھلیمیے اب چونکہ پی ٹی وی کی طرف سے دیرلش کے سیزن ٹو کا آغاز آٹھ اگستے ہو چکا ہے تو ٹریلر سے ہی اس سیزن کی ڈبنگ کالٹی سامنے آگئی لازرین اکرام نویان کا کردار اس پوری ڈراما سیریز میں وہ واحد کردار ہے جو کہ ایرطرول کے کردار کو اوور شیڈو کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اس کے آواز میں روپ سے زیادہ تنزیہ پن اور اپنے مدے مقابل کے لیے ایک حکارت آمیز انداز ہوتا ہے جو کہ اسے دوسرے کرداروں سے الگ کرتا ہے اس کے آواز میں جو کرسپ ہے وہ سیزن ٹو میں نویان کی آواز کا وائس آور کرنے والا اپنے لہجے میں لانے میں ناکام رہا ہے جملوں کی ادائیگی بھی ایسی ہے کہ جیسے وائس آور کرنے والا سویا ہوا تھا اور نیند سے اٹھا ہے آواز میں کوئی اتار چڑھاؤ ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ آواز نویان کی فیس ایکسپریشنز کا ساتھ دے رہی ہے نویان کے ایک مشہور زمانہ جملہ ہے نویان کی جہنم میں خوش آمدید اسے مشہور بنانے میں نویان کی آواز اور لہجے کا بڑا عمل دخل تھا مگر دیکھیں کہ یہاں یہ جملہ کیسے بولا گیا ہے میں چند دن پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ پی ٹی وی سیزن ٹو کی ڈبنگ کے لیے نویان کے وائس آور کے لیے چن کر کوئی صداکار لے گا مگر یہاں تو گونگلو پر سے ہی مٹی جھاڑ دے گئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ڈرامی کے ڈبنگ کے معاملے میں پی ٹی وی پر اندرونی سیاست شروع ہو گئی تھی ڈبنگ کا کام حالا کہ پی ٹی وی پر کم بجٹ میں ہو رہا تھا مگر اس کام کو بیچ میں چھوڑ کر اسے آؤٹسورس کر دیا گیا اور پھر تین گناہ مہنگے بجٹ کے ساتھ ڈبنگ کی گئی جو کہ قومی خزانے کے ساتھ ساتھ ان آرٹسٹوں پر بھی ظلم تھا جو پہلے کم پیسوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اس سیریز کا ڈبنگ کا ٹھیکہ اسی کے جے پروڈکشنز نامی کمپنی کو دیا گیا اور پروموشن کے لیے کیو لنکز کی خدمات حاصل کی گئی انہوں نے ڈبنگ کے دوران بیک گراؤن ٹون بھی ختم کر دی اور ایڈرل کی آواز تو اتنی سکویکی ہے کہ کانوں کو لگتی ہے ڈبنگ کے ترجمے کو بدلنے کے ساتھ ساتھ سینز بھی کٹ کیے اور آپ جناب کے بجائے تو کا لفظ استعمال کیا گیا کئی جگہ یوں لگا کہ ایک ہی آواز سے کئی کرداروں کی ڈبنگ کی گئی ہے مگر جس طرح کرولوش اسمان ایک پرائیوٹ چینل ایٹیوی پہ جا کر ایک عام سی پروڈکشن بن گئی جس کا مقصد صرف براغ کا چہرہ دکھا کر اسے کیش کروانا تھا اسی طرح پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر نے ڈبنگ کر کے اس اپک ماسٹر پیس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نویان کی آواز کے لیے پاکستان میں ہی ایک بہترین آواز کون سی ہو سکتی تھی جو کہ نویان پر پرفیکٹلی میچ کرتی وہ ہے پاکستان کے مشہور زمانہ ادھاکار ادنان جعفر یہ پروجیکٹ غازے نامی فلم میں کام کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہالی وڈ کی ایک مشہور ڈراما سیریز ہوم لینڈ جو کہ سی آئی اے کے بارے میں بنائی گئی تھی اس میں بھی اپنے ادھاکاری سے امپریس کر چکے ہیں آپ اس کلپ کو دے کر فورا اندازہ لگا لیں گے کہ میں کس حد تک درست ہوں یہ یہ ہے میرا چہرہ اصل چہرہ یہ انسانیت کا چہرہ ہے آپ یہاں ان کے ڈائلوگز کا اتار چڑھاؤ ملائزہ کریں اور یہاں آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھیں اس کے علاوہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم جیسے لوگ جو کہ اس فیلڈ سے تعلق بھی نہیں رکھتے ان کے پاس تو اتنی کومن سینس ہے کہ آیا یہ آواز اس کردار کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں جبکہ پی ٹی وی جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس نے پی ٹی وی کی ڈبنگ کا ٹھیکہ دیتے وقت ان باتوں کو مدنظر کیوں نہیں رکھا ناظرین اکرام پی ٹی وی کو سرکاری ٹی وی چینل ہونے کے ناتے کمرشلزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے ڈبنگ اس ڈرامے سیریز کو غیر مقبول بنانے کی کوشش لگتی ہے مگر اس ڈرامے کا کرشمہ اتنا کمزور نہیں کہ اسے آسانی سے دندلایا جا سکے عمران خان کو ڈبنگ کروانے سے پہلے ان ڈبنگ آرٹسٹس کو انڈیا سے ٹریننگ دلوانے چاہیے تھی جن کی ہالی ووٹ میں تاریخی موضوعات پر بنائے گی موویز اور ڈراموں کے ڈبنگ اتنی میاری ہوتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ڈبنگ ہے یا اصل مثلا وائکنگز کے ڈبنگ کی مثال سامنے ہے اس کے علاوہ پی ٹی وی کو ترجمے کی طرف بھی دیان دینا چاہیے جس میں کئی اسلامی اصلاحات کو سوفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ناظرین اکرام آخری بات یہ کہ کمنٹ سیکشن میں جو لوگ مجھے یہ مشورہ دیں گے کہ آپ کو اگر اس ڈرامے کی ڈبنگ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ ہی ڈراما نہ دیکھیں تو ان لوگوں کو میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بجلی کے بیلوں میں پی ٹی وی کی لائسنس فیس جتنی وہ ادا کرتے ہیں اتنی ہی ہمارے گھر بھی ادا ہوتی ہے اس لیے صولی طور پر مجھے بھی پی ٹی وی پر تنقید کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انہیں تعریف کرنے کا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجئے گا شکریہ